ملاقات کے بعد کیا کہا ہے؟ دیکھیں میں ابھی ملا ہوں عمران خان صاحب سے اور بڑی تفصیلی ملاقات میری ہوئی ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں ان کے فالورز ہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جیل میں آکے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے جو ویسے نہیں ملتا تھا قرآن حکیم تقریباً ختم کر لیا انہوں نے انگلیش ترجمے کے ساتھ عمران خان صاحب نے قرآن حکیم اردو کی بجائے انگلیش ترجمے وہ کہتے ہیں کہ انگلیش ترجمہ میں نے پڑھا ہے دوسرا جو انہوں نے کتاب پڑھی ہے ابن خلدون کے بارے میں تیسی کتاب انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور ان کے دورے عمرانی کے بارے میں پڑھی ہے اور جو چوتھی کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ ایک بڑی زبدست قسم کی کتاب ہے اور وہ جار جون کی ہے نائنٹین ایڈیٹی فور اس کتاب کا نام ہے انیس سو چورہسی اور پھر ایک اور جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے وہ پاکستان کے آلات کی اوپر بڑی فٹ آتی ہے اس کا نام ہے اینیمل فارم کہ بندوں کو کس طرح سے جانوروں کی طرح فارم کے اندر کابو کر کے رکھا جاتا ہے اور اس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ حقیقی آزادی کی جد و جوت کے لیے یہ تو بڑے تھوڑے دن ہوئے ہیں اگر میری پوری زندگی بھی لگ جائے تو میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں کھڑا تھا میں کھڑا ہوں میں کھڑا رہوں گا یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں پھر وہ جس سیل میں تھے اسی سیل میں ہیں اور اس سیل کی تفصیلات آپ جان چکے ہیں ساری اس کے بعد آج وہاں ان کے کہنے پہ میں نے ایک درخواستہ یار کی درخواست پہ عمران خان صاحب نے دستخط کیے اور ہم نے سپرٹرینڈنٹ جیل کو دیئے ان کا حق ہے کہ جس جگہ سے ان کی زمانتیں لگی ہوئی تھی وہاں ان کو پیش کیا جائے اب نہ ان کے پیش کرنے کی وجہ سے ان کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے رائٹ ٹو ڈیفینڈ جس کے بارے میں آج سپریم کورٹا پاکستان نے بڑی تفصیل سے کہا ہے تو شاہ خانہ کی اوپر کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر ملزم کا حق ہے جو مرضی اس کے اوپر الزام ہو تو یہ تو ایک جھوٹا مقدمہ ہے جس میں ایک متاثب جج نے اپنی کینگرو ججمنٹ دی تھی ان کے خلاف تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے وہ درخواست لکھ کے سپرٹرینڈنٹ کو ریسیو کروائی ہے اس درخواست میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان کی تاریخیں ہیں یا زبانتیں ہیں وہاں ان کو پیش ہونے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے عدالتوں سے بھی دور رکھا جا رہا ہے جو سری خلاف ورزی ہے آئین کی اور قانون کی میں نے کور کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے اور جو پارٹی کے اور لیگل ہماری ٹیم کے جو ساری سٹرگل ہے اس کے بارے میں میں نے ان کو اس سے آگاہ کیا ان کے پاس کوئی انفرمیشن کا ذریعہ اندر موجود نہیں ہے اس لیے تفصیلی ملاقات پہ انہوں نے مجھ سے مختلف چیزیں جو تھی وہ جاننا چاہیں جو میں نے ان کو بتائیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو پاکستان کے لوگ ہیں جس طرح سے انہوں نے یوم آزادی پہ اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکون یوم آزادی پہ جس طرح سے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں اس پہ بھی انہوں نے سب کے لیے شاباش کا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو میں ایک صحیح معنو میں یہ جس طرح پندرہ مہینے کے مزاق آپ نے دیکھ لیا اس مزاق کے نتائج آپ سارے بغت رہے ہیں میں بھی بغت رہا ہوں جو ایک امپورٹن گارنمنٹ آئی تھی تو پندرہ مہینے والی جمہوریت نہیں اصلی جو جمہوریت جو آئین میں لکھی ہوئی ہے جو طرز عکمرانی ہے پاکستان کا اور آئین کے تحت اس جو جمہوریت ہے پھر انہوں نے جو پاکستان کی لوگ ہیں وہ جن مشکلات اور مسائب کا شکار ہوئے ہیں ان پہ ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف ان سارے مشکلات کا اور جتنی بھی تکلیفیں ہیں لوگوں کی اور مسائل جو پیدا کیے گئے پندرہ مہینے کے اندر اور جس طرح سے مہنگائی آئی ہے لوگ روٹی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں تو اس سب پہ ہماری نظر ہے انشاءاللہ العزیز مستقبل اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ ادایت کی ہے کہ نوے روز میں الیکشن منعقد کروانے کے لیے فوری طور پہ کور کمیٹی نے پہلے ہی فاصلہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہا فوری طور پہ سپریم پورٹ سے رجوع کیا جائے سولیات جہاں تک عمران خان کی قید کا تعلق ہے ان کے لیے سولیات اجنبی لفظ ہے وہ صحیح معنو میں جو حضرت یوسف علیہ السلام والی قید تھی بغیر کسی سہولت کے اس طرح کی ان کی قید ہے سولیات والے وہ تھے جن کے لیے آپ کو یاد ہے کورٹ لکپت کے باہر ایمبلنس کھڑی ہوتی تھی اندر پلیٹ لیٹس گننے والے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اوپر چلے گئے نیچے چلے گئے آگئے لائب ہو گئے اور پھر اندر انہوں نے کہا گدہ دو گدہ دے دیا گیا انہوں نے کہا ٹیلیویین دو ٹیلیویین دے دیا گیا جب ٹیلیویین دیا گیا تو اس میں پی ٹی وی چل رہا تھا آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا میں پی ٹی وی نہیں دیکھوں گا میں اندین چینل دیکھوں گا یہ ایک مردے کلندر ہے اور جس کا جو حوصلہ ہے پہلے اگر وہ چٹان تھا تو اب پہاڑ ہے پہلے اگر وہ پہاڑ تھا تو اب وہ حمالہ ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریقہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے وہ کل لگا ہوا ہے اس پہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے بڑی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آب پاکستان کے پاس جو ہماری پٹیشنز پری ٹرائل پڑی ہوئی تھی ان کی آج ہیرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے بادیون نظر میں یہ مقدمہ درست نہیں ہے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور دوسرا انہوں نے ادایت کی ہے اسلام آباد آئی کورٹ کو کہ کل آپ سوری طور پر یہ مقدمہ سنیں نہیں سنیں گے فیصلہ اس کا کریں تو سپریم کورٹ آب پاکستان کل ایک بجے کے قریب بیٹھے گی دوبارہ تو انشاءاللہ العزیز آزادی اس قوم کا بھی مقدر ہے آزادی عمران کا بھی مقدر ہے